خوش آمدید ڈیجیٹل ڈاکومنٹری کے ناظرین اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے اتنا بڑا ایشو کیوں ہے اور کشمیری کیا چاہتے ہیں اور پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا ابدامات کیے ہیں اور ہندوستان نے کشمیریوں پر کون کون سے ظلم ڈھائے ہیں تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں کچھ خاص نکات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکراب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن وقت پر آپ کو پہنچ جائے اور اس طرح کے ہسٹورکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں تو شروع کرتے ہیں ناظرین مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ میں اس کی اہمیت مسئلہ کشمیر بائی سغیر کی تقسیم کا سب سے بڑا تنازہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیاسی، اسکری اور سفارتی محاص پر پیچھدگیوں کا باعث بنا ہوا یہ مسئلہ ایک ہزار نو سو سنتالیس میں برطانوی راج کے خاتمے اور بائی سغیر کی تقسیم کے وقت پیدا ہوا جب ریاست جمعوں و کشمیر کے مہاراجہ حریسین نے ہندوستان سے الہاق کا فیصلہ کیا جسے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا کشمیر کی خصوصی جبرافیائی، ثقافتی اور مذہبی حیثیت نے اس تنازے کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے کشمیر کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے جو پاکستان کے ساتھ الہاق کے حامی تھے لیکن مہاراجہ کے فیصلے نے انہیں ہندوستان کے زیر انتظام کر دیا اقوام متحدہ نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ایک ہزار نو سو عطالیس اور ایک ہزار نو سو انچاس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے کشمیر پر متعدد قرارداد منظور کی جن میں سب سے اہم قرارداد سنٹالیست اس قرارداد نے ریاست میں جنگ بندی اور عوام کی مرضی کے مطابق رائے شماری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی تجویز دی اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی تنازوں کے طور پر تسلیم کیا اور دونوں ممالک کو مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی تاہم متعدد قراردادوں اور اقوام متحدہ کی مداخلت کے باوجود مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا پاکستان کی جہد و جہد پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں کی ہیں سفارتی محاص پر پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے اقوام متحدہ و آئی سی اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں میں پاکستان نے کشمیر کی حق خدرادیت کے لیے آواز بلند کی ہے پاکستان نے ہر سال پانچ فروری کو سیوم یک جہتی کشمیر منایا جس کا مقصد عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کی حساسیت سے آگاہ کرنا ہے اسکری محاص پر بھی پاکستان نے کشمیر کے لیے کئی جنگیں لڑے ایک ہزار نو سو سنتالیس اٹالیس کی جن ایک ہزار نو سو پیسٹ کی جن اور ایک ہزار نو سو ننانوے کی کارگل جن سب کشمیر کے تنازوں کے پس منظر میں لڑی گئیں پاکستان نے اپنے موقف کی تائید کے لیے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کئی مواقع پر عوامی احتجاج اور دیگر ذرائقہ بھی سہارا لیا پاکستان نے کشمیری عوام کی حمایت میں مختلف تحریکوں کی مدد بھی کی ہے حریت کانفرنس اور دیگر کشمیری آزادی پسند تنظیموں کو پاکستان کی طرف سے سیاسی اور اخلاقی حمایت حاصل رہی ہے پاکستان نے متعدد مرتبہ عالمی برادری کو اس بات پر زور دیا کہ وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالے تاکہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائیں اور کشمیری عوام کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے حل نہ ہونے کی وجوہات مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں ایک اہم وجہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پائی جانے والی شدید بد اعتمادی اور دشمنی ہے دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری کشیدگی اور جنگی ماحول نے مسئلہ کشمیر کے پر امن حل کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے ہندوستان کی حکومت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتی ہے اور کسی بھی بین الاقوامی مداخلت کو اپنی خود مختاری کے خلاف سمجھتی ہے دوسری طرف کشمیر کی اندرونی سیاسی صورتحال بھی مسئلے کے حل میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کشمیر میں متعدد سیاسی جماعتیں اور گروپس موجود ہیں جن کی مختلف ترجیحات اور مقاصد ہیں کچھ گروپس ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کچھ پاکستان کے ساتھ الہاق کے حامی ہیں اور کچھ مکمل آزادی کے خواہاں ہیں ان مختلف سیاسی مواقف نے مسئلے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی مسئلہ کشمیر کے حل میں مشکلات درپیش ہیں عالمی برادری نے عمومی طور پر مسئلہ کشمیر کو نظرانداز کیا ہے اور بڑے عالمی طاقتوں نے اپنی اسٹریٹیجک اور اقتصادی مفادات کے تحت ہندوستان کی حمایت کیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت نہ ہونا بھی مسئلے کے حل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے خالیہ برسوں میں ہندوستان نے اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی جس نے صورتحال کو اور زیادہ کشیدہ بنا دیا پاکستان نے اس اقدام کی شدید مضمت کی اور بین الاقوامی فورمز پر اس کے خلاف آواز بلند کی لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا نتیجہ مسئلہ کشمیر ایک پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے جو دونوں ممالک کی سیاسی اسکری اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کی کوششوں کے باوجود مسئلہ کشمیر کا حل ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک اپنی پوزیشنز میں لچک دکھائیں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کا پر امن حل نکال مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں دیرپا امن اور استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تو ناظرین بتائیے کہ اب کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا رائے ہے کیا کشمیر کبھی خود مختار مرک بن پائے گا جو پاکستان میں ہے وہ پاکستان کا حصہ رہے گا اور جو ہندوستان میں ہے وہ ہندوستان کا حصہ رہے گا اور یہ لڑائی جو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ صدا چلتی رہے گی کشمیریوں کے لیے اب اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے شکریہ